نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریہ بھاری بارش کے بعد اب میدان سے پہار تک سلام بھی سلام نظر آ رہا ہے بارش اور بار سے تراہی مام مچا ہوا ہے یو پی کے پک کچھ علاقوں میں بار کے پانی سے سمائی ہوئے ہیں ندی اور اوفان نچلے علاقے کے لوگوں پر مسئیبت بن کا ٹوٹا ہے بارش نے جن جیون پوری طرح سے عصررست کر دیا ہے دیکھیں ہماری خاص رپورٹ پہار سے میدان تک آسمانی آفت میدانی علاقوں میں بار سے بھاری تباہی بارش اور بار سے مچا تراہی مام یمنوہ کے ندی آئی اوفان پر ندی کنارے بسے گاؤ کو ایلرٹ جاری بھاری بارش کے بعد اب میدان سے پہار تک سیلاب ہی سیلاب نظر آ رہا ہے بارش اور بار سے تراہی مامچا ہوا ہے یوپی کے بھی کچھ علاقے بار کے پانی میں سمائے ہوئے ہیں ندی کا اوفان نچلے علاقے کے لوگوں پر مسئیبت بن کا ٹوٹا ہے بارش نے جن جیون پوری طرح است ویست کر دیا ہے بارش کے لگتار ہونے سے باندہ کی دونوں پرمکھ ندیا یمنوہ اور کین کے اوفان پر ہے جس کے کارن جلے میں بار کا خطرہ بڑھنے لگا ہے کین ندی خطرے کی نشان سے لگ بھگ ڈیر میٹر اوپر بہ رہی ہے وہی یمنوہ ندی خطرے کی نشان سے لگ بھگ ڈیر میٹر دور ہے اور لگتار دونوں کا جلستر بڑھ رہا ہے جس کے چلتے ندی کے کنارے بسے کچھ گاؤں میں بار کا پانی پہنچنے لگا ہے دراصل ندیوں کے اوفان کے بعد بار کا سنکٹ گہراتا جا رہا ہے ایسے میں دو درجن سے ادھت گاؤں کا مکھے مارگ سے سمپر کٹ گیا ہے اور ناو کے ذریعے لوگ آواغمن کر رہے ہیں بار کے خطرے کو لے کر پرشاسن بھی ایلرٹ موڈ پڑھ ہے جلادکاری بار پرہاویت شیطر کا دورہ کر بار کی ستی کا جائزہ لے چکے ہیں بتادے کی مدھے پردیش میں ہوئی بھاری بارش کے بعد کے ندی میں رنگوا اور بریار پور باندھ کا پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ندی میں بار آئی ہے ساتھ ہی جلادکاری نے ندی کنارے بسی گاؤں پر ایلرٹ جاری کر راہت تیموں کو چوبیس گھنٹے ستی پر نظر بنائے رکھنے کے نردیش شاری کر دیئے ہیں فلال ہماری خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار